سمیہ لاتی ہے کبھی میں تو لسی پیتا رہتا ہوں میں تو بار بار جانا ہوں میں ادھر جاتا ہوں بار 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 سمیہ لاتی ہے اندر آمیر صاحب سے ہی کنسٹ کرنے تو تاظن ہوگی ویسے قریب یہی سمیہ لاتی ہے سمیہ لاتی ہے سمیہ لاتی ہے سمیہ لاتی ہے جی سمیہ لاتی ہے کون ہے یہاں پہ آویلی بلی سوٹ سمیہ لاتی ہے سمیہ لاتنے جی سے سمیہ لاتی ہے سمیہ لاتنی کا سمیہ لات آپ ہاں جی وہ تھے بھائی جی والیکم اسلام سنبل ہر مشین ماریہ والیکم اسلام بچھو کیسے ہو سردی شردی آگئی ہیں سردی آگئی ساتھ ہی آپ کی آن لین کلاسز بھی آگئی ہیں چھیک ہے اچھا کچھ اور سکرین شیئر کرتا ہوں اس پہ تو آپ کے سامنے آ جائے گا دیکھنے سکرین شیئر کرتا ہوں تو پھر آپ کے سامنے آ جاتا ہے آنے بھی بڑا 10 to 15 سکرین شیئر ہو جائیں گے پھر میں سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے موسیقی موسیقی اچھا کچھ یہ میں آپ کو ابھی سکرین شیئر کرتا ہوں صرف 10 یا 12 سٹوڈنٹس ہو جاتے ہیں تو پھر میں سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے دا سیا بارا موسیقی 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 موسیقا 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 جی جی سلام علیکم آگیا ہوں میں کنٹینیو کرتے ہیں اوکے میں سکرین شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے آپ کے سامنے ابھی آ جاتی ہے خروم کا ٹیب یہ آگیا اوکے جی اچھے ہی بات کریں گے ہم مائکروسوفٹ ایکسیل کی کچھ اس کے فیچرز ہیں کچھ اس کے کام ہیں کیونکہ جو ہم نے بیس پہ کام کرنا ہے اس پی ایس پہ اور ایکسیل پہ تو ہم ان ہی دو سافٹ ویرز پہ زیادہ توجہ رکھیں گے اینڈ نوڈ تب کریں گے جب ہم اینڈ نوڈ تب کریں گے جب ہم فیس ٹو فیس ہوں گے ٹھیک ہے تو اس وقت ہم بات کر لیں گے اپنی مائکروسوفٹ ایکسیل کی مچھا مائکروسوفٹ ایکسیل میں ہمارے پر جو کام کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو انٹرو دن اوورگیو اس کے بعد ہم اس کے کچھ بٹنز ان دن ریبن اور پھر ورکنگ with the cells and فارمیٹنگ cells کنڈیشنل فارمیٹنگ اگلا ٹاپک ہوگا لیکن وہ اس کے بعد میں ہم کریں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے جی چلیے آتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک پہ اور اسے ہم اس کو زوم آؤٹ کر لوں ٹاپک پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایکسیل پہ کیا کرتے ہیں ایک ایکٹرونک سپریڈشیٹ بناتے ہیں ویڈن ایکسیل یوزر کین ارگنائز ڈیٹا کریٹ چھوٹ چھوٹ ان پر فرم کلکلیشن میں نے پہلے ہی بتا دیکھیں کہ ہم اس ساپکویر میں کلکلیشنز کر سکتے ہیں ڈیٹا شیٹ بنا سکتے ہیں بغیرہ بغیرہ ایکسیل ایکسیل is a لارچ سپریڈشیٹ اور جو بھی ریفرینشیٹ بنتی ہے اس پہ کیونکہ اس پہ ہمارے پاس سٹوریج کی جو سپیس ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے سو ایکسیل اپریٹس لائک ایکسیل ایکسیل اسیلیے اس کی جو شورٹکیز ہیں جو کمانڈز وہ وہی ہوتی ہیں جو کہ مائکرسوٹ ورڈ کی طرح ہوتی ہیں ٹھیک ہے سیم وہی والی کمانڈز جو ہم پڑھتے رہے ہیں پہلے پڑھی نہیں ہے وہی کنٹرول این کنٹرول او کنٹرول بگرہ اس پہ بھی وہی والی ایمپلیمنٹ ہوں گی نیکسٹ سکرین شیئر آپ کے سامنے آرہا ٹھیک ہے مائکس آف ایکسیل کنسیسٹ آف ورک بکس ویدن ایچ ورک بک در جیسے کہ آپ یہاں پہ نظر آرہا ہے اس ایکسیل کی سپریڈ شیٹ شیٹ وان شیٹ ٹو اور شیٹ تھری ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ انفینیٹ نمبر آف سپریڈ شیٹ ہوتی ہیں اس پہ مزید سپریڈ شیٹ کر سکتے ہیں یہ جو اوپر آپ کو اے بی سی ڈی روحیل کی آواز آپ ٹیکسٹ آ جائے چلیے ٹھیک ہے جی میکسو ایسل کنسیس ہوتی ہے ایچ ورکبک ایس بہت ساری ورکشیٹ ہوتی ہیں ایچ ورکشیٹ کنٹین کولم جیسے یہ پر پتہ چل رہا ہے د ای 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 بی سی ڈی سارے کے سارے کیا ہوگئے کولم ہوگئے اور سارے کے سارے ہمار پاس روز ہوتی ہیں جہاں پر یہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس ایریا کو ہم بولتے ہیں سیل جیسے کہ یہ بی کولم اور پانچ نمبر رو جو ہے آپس میں ملے گی تو یہ بنے گا سیل نمبر ڈی فائی اور نیچے جو ٹیبز نظر آ رہے ہیں آپ کو باٹم میں یہ ریپریزیٹ کھتے ہیں دیفرن ورکشیٹ کو بدھن ورکبک you can use the scrolling button on the left side of the bring scrolling worksheet into view آپ ان ورکشیٹ کو ڈیفرن ویوز میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے so next is we can see the normal buttons office button contains جی office button contains new file open file save save as and print آپ لوگ ایک کام کیجئے سب سے پہلے آپ مجھے وہ دکھا دیں ایک مردبہ آپ کو میں نے دیئے تھے commands word کی commands دیتی کچھ میں آپ کو ایک مردبہ آپ نکال لیں اگر آپ موجود ہے تو مردبہ موسیقی 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 اس کے پینل پر جتنے بھی ایپس ہیں جتنے بھی سوفٹرز اور سب کی کمانڈز تک قریباً سیم ہیں ٹھیک ہے یہی پہ ہاں جی بچھو ٹھیک ہے یہ آپ کو جب آپ آفیس بٹن پر جاتے ہو ٹاپ موسٹ پر ٹاپ لیفٹ بٹن پر ٹھیک ہے یہاں پہ اوپن کرنے پہ آپ کے پاس کون کون سی کمانڈز آ رہی ہیں نیو اوپن یہ لیفٹ پہ ہے سیف سیف آس پرنٹ پرپیر سید نیچے کلوز ہے ساتھ ہی آپ کو سامنے ان کی ڈیفنیشن بھی نظر آ رہی ہیں نیو ت اوپن یو ورک پک اوپن ان ارکلی سیسند دوچیملٹ اس کے بعد سیفٹ نیو اس کے بعد سیفٹ اوکیمنٹ اس کے بعد سیفٹ ایز کیا کرے گا تو کریئٹ اوکی اوپری ورکیمنٹ اس کے بعد پرنٹ ہے تو پرنٹ اوکیمنٹ بِد دوچیملٹر اگر ہمارے سستم کے ساتھ پرنٹر اٹیجڈ ہے تو ہم اس کو فائل کو پرنٹ کر سکتے ہیں پرنٹر پر ٹھیک ہے جی نیکس آپ کے پاس prepare to prepare document for distribution یہ جب آپ کو multiple documents یعنی multiple documents بہت سارے documents آپ کو send کرنے ہو at a time at a time آپ کو send کرنے ہو multiple لوگوں کو you can prepare your documents send to send a copied document to other people send ہم email کر سکتے ہیں multiple یعنی بہت سارے لوگوں کو current file جو open ہوتی ہے اگر ہم اس کو mail کرنا ہو تو ہم send کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں send بات ایک چھوٹا سا یہ envelope بنا ہو that represents the email publish to distribute document to other people ٹھیک ہے ہمیں other people کو distribute کرنا ہوتا ہے document other people کو تو وہ publish کیا جاتا ہے close to close document that is ctrl w ہم اس سے file کو close کر لیتے ہیں اس کے بعد جناب امروز جی اوپر آپ کو ribن نظر آتا ہے یعنی microsoft excel word powerpoint publisher جو بھی software آپ کھولتے ہیں آپ کو اس کے اوپر یہ ایک ribن نظر آتا ہے اور کیا یہاں پہ the three parts of the ribbon are number one tabs ان ribbons پہ سب سے پہلے ہوتے ہیں tabs tabs میں کیا نظر آتا آپ کو ایک دو تین چار پانچ چھ ساکھ یہ seven items ہیں جن میں home insert page layout formulas data review and view یہ آپ کو seven tabs نظر آ رہے ہیں اس کے بعد سے آپ کو groups نظر آئیں گے کچھ groups جیسے یہ cut copy paste پھر یہ فارمیٹنگ کا گروپ ہوتا ہے پھر یہ alignment کا گروپ ہوتا ہے پھر یہ آگے number ہے یہ clipboard ہے اس طرح کر کے نہیں یہ گروپ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے گروپ آپ کو نظر آئیں گے and what اس کے بعد commands یہ ساری کمانڈ ہیں tabs there are seven tabs across the top of the window excel window is seven tabs groups are sets of related commands displayed on tabs a command is a button a menu or a box where you enter information ہمارے پاس اگر command کا کوئی box ہے تو we can enter our commands into that box چلو working with cells جب ہم cells کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے working with the cells جب ہم cells پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک تو آپ کو copy اور paste بتاؤنا چاہیے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کے جیسے میں یہاں پہ کچھ word لکھتے ہیں جو ہے smart beautiful perfect awesome dashing handsome gorgeous superbe یہاں سے ہمیں صرف ایک word dashing کو copy کرنا ہے ہم اپنا cell pointer یہ جو box ہوتا ہے جو excel میں ادھر ادھر move کر رہا ہوتا ہے that is called a cell pointer تیکھیں cell pointer کیونکہ excel کے ایک box کو cell کہا جاتا ہے اور اس کو جو point کر رہی ہوتی چیز that is cell pointer so cell pointer ہماری arrow کیس کے ساتھ move کر رہا ہوتا ہے ہم کیا کریں گے وہاں لے جا کر select the cells اور you wish to copy جہاں copy کرنا اس کو select کیجئے then click the copy command on the clipboard group and home tab یہ اوپر آپ کو copy command پہ click کرنا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا yellow color میں بٹن دبا ہوا ہے format printer سے اوپر یا پھر آپ ctrl c بھی کر سکتے ہو یا پھر آپ dashing کے اوپر اگر آپ right click کرتے ہیں تو بھی آپ کے پاس copy کی option آ جاتی ہے آپ copy کر لیں اور اس کو paste کر سکتے ہیں کسی بھی other place پر got it ٹھیک ہے paste کرنا ضروری ہے copy کرنے سے خالی copy نہیں ہوتا آپ کو یہ paste بھی کرنا پڑتا جہاں سے copy کیا ادھر سے copy ایک جگہ سے اٹھایا and secondly ہم اس کو second place پر paste کر دیتے ہیں the copied information will now appear in new cells ٹھیک ہے تو نئے cells میں یہ appear ہو جاتی ہے اس کی information آگے کیا جی working with the cells جو بھی cells ہمارے ان کے اوپر کیسے working کریں گے یعنی کہ ہمیں آگے ملے گا cut paste what is the difference between cut and paste آپ جانتے ہیں mobile کے آپ یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں لیکن یہ computer پر کس طرح سے کرنا ہے cut اور paste میں کیا فرق ہے copy سے کیا ہوگا data آپ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ move نہیں کرے گا بلکہ اس کی duplicate بن جاتی ہے جیسے یہاں پر ہم نے awesome کو copy کیا ہے آپ second ویڈیو میں can see آپ کو یہ awesome copy ہوا ہوا نظر آرہ ہے but in case of cut کیا کریں گے آپ awesome جب cut اور paste اس طرح سے use کیا جاتا ہے formatting میں چیزیں آتی ہیں ہمارا formatting text ہے کیونکہ excel میں ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے basically ہم mathematics اور tables کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں but text تو مجھد ہوتا ہی ہے چھیک جی text bold italics اور interline یہ format tab آپ یہ tab format یہ font size اور اس کے بعد آپ cells up and down یعنی اس کا size کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کمپیوٹر موجود ہے لیکٹوپ تو آپ اس کو کھول کے دیکھے گا اس میں ایکسل میں آپ یہ چیزیں نظر آئیں گی so باہر رہتے باہر جو bold italic and underline ان کو آپ اس طرح سے کر سکتے ہو change then afterwards you can change the font of selection آپ کو ساری ساری آپ font کو select کر کسی selection بھی کر سکتے ہو to format text in bold italics left click کر ہوگی آپ اس کو format کر نا اس کے بعد اوپر جتنے بھی font names کھول کے دیکھو جو افیشل کام کر رہے ہو تو Arial یا Calibri یا Times New Roman ان تین font میں رہنا ہوتا ہے کون کون سے Arial Times New Roman یا Calibri Calibri سے آپ لوگ اچھی طرح واقع ہوگی نا مریم وی 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 ٹھیک ہے to change the font style ہم یہ پڑھ چکے آپ font چلو بچوں بس میرا خلق سے ٹھیک ہے آپ کو یہ میں سینڈ کر دوں گا پریزنٹیشن یہ کافی اچھی ہے مزی کی ہے تو میں آپ کو یہ پریزنٹیشن سینڈ کر دوں گا جلدی سے اپنی attendance بول دیں یہا پہ جو موجود ہے وہ attendance بول دیں تا پھر پھر فوروڈ کر دو آپ کی attendance شب جلدی سے attendance بول دو یہاں پہ attendance بھیج دیں پھر آپ کی ٹھیک ہے جی شاہدہ حرم نشین سائم ورین 32 روحیل کھوکی رول نمبر 29 گلام فاطمہ 10 آگیا مری 20 20 سنبھل زفر چی آجی اور کوئی رہ گئے ہیں 6 6 اب لکھے 10 11 آ رہے تھے بھی آپ مجھے بتا دیں اور کون کون ہیں جلدی سے ان کی ڈیلیس یقت آ دیں ایسی ٹائپ کر دیں یہاں پہ اور کون آویلیبل تھا میں مجھے ٹ... کون これ اچھا مریم USB میں دیئے تھے وہ انسٹال نہیں ہو رہا چلے جب آتے ہیں پھر دوبارہ تو پھر میں کر دوں گا ٹھیک ہے یا جب آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ مجھے بتا دیجئے گا میں آپ کے ساتھ کال پہ کروا دوں گا ہو جاتے ہیں وہ مجھے بتا دیجئے گا ٹھیک ہے ملے ساتھ کال پھر میں کرتے ہیں ساتھ کال پھر میں کر ساتھ پھر میں کر دیں گا ٹھیک ہے ہی ٹھیک ہے جو اچھے ہاں تو مریم جواب کریں گی پھر آپ مجھے کال کر لیجئے گا ابھی تھوڑی سی میں کلاس لے رہا ہوں اس کے بعد آپ مجھے چاہے کال کر لیں میں کو کبھات ہوں کے ابھی تک کے لیے کلاس آف تینکیو بیڑی مچ تینکیو بیڑی مچھے تینکیو بیڑی مچھے سی میں کبھات کنید تو مجھے کنید چیر گی پھر آپ مجھے کنید جو بیڑی مچھے جو بیڑی مچھے کبھر آپ مچھے چیر گی باپر آپ مزید موسیقا 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 موسیقی